ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام پرسپیکٹیو نقطہ نظر عویس اقبال کے ساتھ جیو ٹی وی پر ناظرین اکتوبر کی چوبیس تاریخ کو کینیڈا میں ہونے والے ہیں بلدیاتی انتخابات جی ہاں منیسپل الیکشنز ہونے جا رہے ہیں ناظرین جو صوبائی اور قومی انتخابات ہوتے ہیں اس میں بڑی گیمہ گیمی دیکھنے کو نظر آتی ہے چونکہ وہ پارٹی بیس الیکشنز ہوتے ہیں کینیڈا کو اگر دیکھا جائے تو صوبائی سطح پر بھی اور قومی سطح پر بھی آپ کو لبرل پارٹی کنزروٹی پارٹی اینڈی پی اور دیگر پارٹیز آپ کو لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کے اپنے منشور ہوتے ہیں اپنے ان کے پیغامات ہوتے ہیں لیکن جب باری آتی ہے بلدیاتی انتخابات کی تو یہ سارا انحصار ہوتا ہے اس کینڈیڈیٹ کے اوپر کہ جو کانسلر کے لیے یا جو ہے وہ ریجنل کانسلر کے لیے سکول ٹرسٹی کے لیے یا میر کے لیے جا رہا ہوتا ہے وہ اپنی پروفائل اپنے ہاتھ سے لے کے جاتا ہے دور پہ آتا ہے یہ سب سے مشکل الیکشن ہوتا ہے ناظرین پچھلے دنوں میری ملاقات ہوئی میسس آگا جو ٹرانٹو کا ویسٹرن سبرب ہے ان کی میر سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا بانی کرومبی نے کہ منسپل الیکشن میں ایوری ون آٹ اوف تری پیپل ووٹ یعنی اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے تیز تین تھرٹی تھرٹی تری پرسنٹ سے ہی کم ووٹر ٹرن اوٹ ہوتا ہے ہماری کوشش آج اس پروگرام کے ذریعے یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا اس الیکشن کے حوالے سے بتا سکیں کچھ کینڈیڈیٹس سے ان سے آپ کی ملاقات کروا سکیں خاص طور پر پاکستانی کمیونٹی سیاسی سفر میں کافی متحرک ہے اور ناظرین آج جو میرے ساتھ دو گیسٹ موجود ہیں ان کا پہلے تعریف کراتا ہوں اور پھر الیکشن کے حوالے سے ان کے حوالے سے اور ان کے وارڈ کے حوالے سے بات کریں گے اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہے جناب عمران حسن صاحب نون بزنسمن ہے اور میسیس آگا وارڈ وارڈ 11 سے کاؤنسلر کا الیکشن لڑ رہے ہیں آپ کو ویلکم کرتا ہوں شو میں اسلام علیکم شکریہ بہت بہت آپ کا علیکم اسلام اور سکائپ کے ذریعے ہمیں جوائن کر رہے ہیں آن لائن جناب محمود چودری صاحب جو ریجنل کاؤنسلر کا الیکشن لڑ رہے ہیں وارڈ پور ملٹن سے اور محمود چودری صاحب بھی بزنسمن ہیں اور کمیونٹی میں کافی حوالے سے انوالو اور انگیج ہیں محمود صاحب آپ کو بھی خوش آمدی ہے جی اسلام لنگ ہو گیا سب تھانکی سو مچ علیکم السلام تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو الیکشن ہے یہ بڑا مشکل ہے بلدہ تھی انتخاب جو جو منسپل الیکشن ہے پارٹی بیز نہیں ہوتا اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں لیکن پہلے عمران صاحب وائی دونٹ یو تیل اس بیٹ مور آباوٹ یورسیلپ اور کیا کس چیز نے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ آپ جو ہے وہ اس الیکشن میں آئے ہیں گو کہ آپ پہلے بھی لڑ چکے ہیں اصل میں عویز بھائی سٹوری چلتی ہے نائنٹین سیونٹی تری میں جب ابو ابو نے سوچا کہ پاکستان سے ہم نکلیں گے تو ہم کھان جائیں گے تو کینیڈا آئے تو کینیڈا آکے انہوں نے یہ دیکھا کہ اس ملک میں تو بڑا مشکل ہے آگے بڑھنا ہمارے طریقے سے ہمارے کہہ کہتے ہیں طرح لوگ نہیں ہیں جو ہمیں گائیڈنس کر سکتے ہیں جو ہمیں موٹیویٹ کر سکتے ہیں تو یہ سب سے بڑی مشکلات تھی ابو کے لئے ابو کو یہ نہیں معلوم تھا کہ کس لیول کے گورنمنٹ ہوتے ہیں ہوتے ہیں تو ابو نے کافی سٹرگل کیا but الحمدللہ he was able to establish himself and establish a business and he came to Canada because he wanted to ensure a better quality of life for the next generation تو ابو نے کیا کہتے ہیں چوز کیا 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 اور جب میں تھوڑا بڑا ہوا پھر میں نے سوچا کہ I think I want to establish myself in a community تو میں نے مستر ساگر چوز کیا اور جب میں نے یہ دیکھا کہ ابو کی کیا سٹرگل تھی اور کیسے طریقے سے ابو نے you know system کو navigate کیا تو میں نے سوچا کہ it's important that you know we need to have someone who understands the you know the ethnic and cultural background and جس کی lived experience ہے as a newcomer حالکہ in 73 میں ہم آئے تھے مگر آپ کو پتا ہے ہر سال اور ہر ہر مہنے لوگ پورے دنیا سے یہاں آرہے ہیں کیاڑا اور ان کی وہی سٹرگل ہوگی کہ وہ یہاں آئیں گے وہ کہیں گے ہمیں نہیں پتا یہاں کا سسٹم ہمیں نہیں پتا یہاں کی پروسیسز تو کون ہمیں مدد کرے گا تو جب تک ہمارے لوگ اپنے کیا کہتے ہیں منسپل لیول پر نہیں آئیں گے جی تو ہم کیسے اپنی اقوم کو اور اپنے کیا کہتے ہیں نیو کمرز کو ہم کیسے ان کی مدد کریں گے تیس سال تو ہو گئے میرے ایٹی ثری میں ابو نے کائم کی تھی بزنیس مستس آگا میں so we've always been in مستس آگا اور ہم نے کیا کہتے ہیں shift کیا وارد 11 میں سٹریٹس ویل ایریا میں ہماری بزنیس نائنٹی ون میں تو نائنٹی ون سے ہم سٹریٹس ویل میں ہیں والحمدللہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے ہم نے اپنی بزنیس بڑھائی it's in the telecom sector so we are doing infrastructure cabling hardware connecting to all the smart technologies so you know we should get in the telecom business because people you know need a telephone so i think everyone needs to stay connected let's be in the connectivity business so that was the right choice and you know through the convergence of voice data video security audio visual that's where we are today and we have a you know established business and alhamdulillah we're creating jobs in the community and we're able to provide for ourselves and also for others but you know there's always this giving back to the community true so that's that's why i'm running for council because i want to ensure that you know our future generation can have a safer and more vibrant opportunity to be able to live work and raise their families absolutely محمود صاحب آپ کی طرف آنگا آپ ملٹین کے وارڈ پورس سے ریجنل کانسلر کا الیکشن لڑھنے پہلے تو ناظرین کو یہ بھی تھوڑا سا بتاتے چلے کہ چوبیس تاریخ کو ناظرین ہم نے صرف اپنے کانسلر کو نہیں سیلیکٹ الیک کرنا ہم نے کانسلر بھی الیک کرنا ہے ریجنل کانسلر بھی ہے اور سکول بورڈ ٹرسٹی بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ میر چار لوگوں کو آپ نے چننا ہے محمود صاحب تھوڑا سا اپنے بارے میں بھی بتائیے گا جی اسلام علیکم thank you so much my name is Mehmood Chaudhary and I am living in Milton more than 14 years regarding my education I have done my bachelors in political science and I did my masters in english literature I also did education from hotel management and also technical education as well so my previous record why I put my name from ward 4 I am running for ward 4 as a regional concert from Milton I really want to break this chain the political change like the people who are coming for the political motive just for seeking the position so I want to we really need to break and make the change this plateau that's why I put my name اور ریزن پنے نام دالن کی ہے people are seek and try from this same political people we have to bring on board the people who really want to serve the people and who really want to bring the change in the town but in the past there is no work has been done it's not the solid ground or solid work they have bring the change they have addressed the issue they have addressed the concern for the past many many years I've been residing in this town I have never seen the people who put their name they are just the job seekers so they didn't deliver any reserve so there the motive behind there is just not to serve the people just to seek their further and more and more designation or their job seeker so that is the difference between me and them the motive behind me I really want to break this chain of political people who are the job seeker we have to bring on board the people who really want to serve the community and the people from grassroots level people like me people like the other people who really want to see the work like یہ نہیں کہ صرف باتوں سے کام نہیں ہوگا نام نہیں چلے گا کام سے ہوگا جن کا کام ہوگا ان کو لوگ اکنالیج کریں گے صرف نام سے اب لوگ باتوں سے تنگ پڑ گئے ہیں جو کہتے ہیں نا کہ ہمارا نام ہی کافی ہے نام سے نہیں لوگوں کو باتوں سے نہیں کام سے کام کر کے دکھانا پڑے کام کر کے دکھانا ہوگا لیکن جیسے آپ نے کہا کہ آپ اس پولٹیکل چین کو بریک کرنا چاہتے ہیں لیکن شاید آپ نے اس کو بورا جنرلائز کر دیا جتنے لوگ ملٹن میں کاؤنسل کے میمبر ہیں وہ سارے جو ہے وہ کوئی کام نہیں کر رہا یا جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ایک ایک دو کی طرح اشارہ کر رہے ہیں دیکھیں جی اس کے اندر this is a very good question it's not for everyone they when people talk about change so they should also need a change but they should be also change in the team players any team player who is weak who didn't deliver his result and that person when you give a mandate for four years within four years if you didn't deliver anything and you're seeking another position so people don't like that thing and people don't appreciate for that thing so میرا ہے کن لوگو نے تو دلیور کیا ہے in the past track record everybody knows who deliver for that لیکن جنو نے نہیں دلیور کیا people know it's an open secret it's not a hidden hidden anything everybody knows the people who didn't deliver anything they were just talking 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 and they were just more active on social media instead of practical terms تو لوگوں کو اب کام سے غرض ہے کیونکہ people are fed of that i would say کہ جن لوگوں نے کام کیا ہے ان کا کام تو نظر آرہا ہے لیکن جن لوگوں نے کام نہیں کیا ان لوگوں کو اب کام یا کرنا پڑے گا یا کام نہیں کیا تو لوگ انہی کو وارڈ دیں گے جو کام کریں گے ٹھیک ہے عمران صاحب آپ کے طرف آتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو آپ کا جو وارڈ ہے وارڈ 11 اس کی ڈائنیمکس کیا ہے اس کی جو باؤنڈری ہے وہ سکرین پہ لوگ دیکھ رہے کہ آپ کا وارڈ کہاں سے کہاں تھا کہ لیکن چونکہ آپ کے وارڈ میں بڑے رچ سٹریٹ بھی آتی ہیں تو تھوڑا سا ڈائنیمکس بتائیے شکریہ بہت بہت عویز بھائی ہماری جو جو کمیونٹی ہے it's very diverse from each area of the world we have different demographics میں آج جو دروہ سے کٹکارہ تھا ہانے سے پہلے میں گیا تھا کریٹ ملز اریا میں ٹھیک ہے and alhamdulillah it's a very prominent area Aaron Centre Drive you know this Miss Saga Road it's a it has different needs and different priorities you know when it comes to transit when it comes to affordable housing when it comes to you know security and when you go to the northeast sector جہا ہمارے Derry West village ہے جہا ہمارے رہتا ہوں Levi Creek میں we have different priorities and different different challenges and of course when you're into the village of Streetsville it's really the business core and so what I'm hearing when I'm knocking on the doors and talking to the residents and to the business owners is that they have three major priorities which we can all agree on and number one is neighborhood security number two is road safety and number three it's supporting our local business کیونکہ آپ کو پتا ہے جو ہماری businesses ہیں کاربار ہیں this is the economic engine of our local communities ان کے بغیر ہماری کہہ کہتے community آگے نہیں بڑھ سکتی and we need to support our local businesses but we also need to ensure that our neighborhoods are kept safe and of course we have to make sure that those who are driving on the roads are being mindful and being respectful because آپ کو پتا ہے ہمارے بچے بھی ہیں ہمارے کیا کہتے ہیں seniors پہ ہیں جو لوگ آپ آج ہیں وہ بھی ہیں ان کو سب کو آپ کو ماندفل ہونا ہوگا and you have to be sensitive to you know these people don't move as quickly as others and so we have to slow down and I don't think handing out tickets all the time and finding people is the solution I think what we can do is provide education and awareness or as the chair for Crime Stoppers over the last three years to help bring education awareness to the public and we organize different initiatives like we did a car wash we did a car show we did a document shredding initiative we did even a first responders and frontline workers barbecue or is me always partnership with different stakeholder groups such as the Canadian Automobile Association or the Ministry of Transportation and of course the police so we said you have information about and bring information proactively and I think this is a good way to build connectivity and resilience in the community because people need to know that the limit is the limit but what are the consequences of of speeding and not just handing you a ticket but showing you the consequences and having advocates like children and seniors and those with special needs who are there to say think of us when you are driving and please drive responsibly and change the perspective and I would much rather you know with a smile share information and bring education and awareness to the public versus handing you a fine you're upset I'm not happy everyone is you know living miserable we don't want that we want to build harmony in the community بالکل harmony in the community اور اس کے بہت سارے طریقے ہیں خاص طور پہ جو انہیں کہا جو awareness piece ہے جو education وہ ہمیشہ strong ہے versus punishment ناظرین یہاں پہ ہمیں ایک break لیں گے break کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کو جاری رکھیں گے یاد رکھئے اکتوبر کی چوبیس تاریخ کو کینیڈا میں municipal elections ہوں گے اور جو greater Toronto area کے رہنے والے ہیں milton mississauga markham you name it all the cities all the towns یہاں پر اس وقت municipal election کی گیمہ گئے ناظرین break کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہی گا فرم offers prompt service to clients and a range of appointment options online teleconference or in person our spotless reputation has landed us with awards we seek to understand each one of our clients with compassion efficiency and full knowledge this is our way of doing business we are one call away 905 232 2793 I'm here in the camps this is Hamudi he's two years old and he's got he's going to take back to his family can you believe it at this age guys they're looking after their parents this is someone that I want to take care of your guys Hamudi Hibiz MashaAllah donate now guys Salaam Alaikum Alaykum Alaykum Hemara Rabiyyah or Dharz Amal Dhonu Janam Lete Hai Hemarai Eh I A H H H H H H H H H بنتا ہے باعث انسانوں اور معاشروں کے درمیان اچھے بہمی تعلقات کا اور برداشت کا تو آئی شامل ہو جائیں مصبت سوچ کے اس سفر میں دیکھئے پروگرام دکتہ نظر اویس اقبال کے ساتھ صرف جیو ٹی وی پر ناظرین ویلکم بیک بہت شکریہ بریک کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ رہے آج ہم بات کر رہے ہیں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے مینسپل الیکشنز اکتوبر کی چوبیس تاریخ کو ہونے ہیں ہمارے ساتھ عمران حسن صاحب موجود ہیں میسس آگا وارڈ الیون سے اور محمود چودری صاحب موجود ہیں جو ریجنل کانسلر کلے فائٹ کر رہے ہیں وارڈ فور سے محمود صاحب آپ کی طرف آوں گا یہ مجھے بتائی کہ جب آپ دور ٹو دور جا رہے ہیں تھوڑے ہی دن باقی ہیں تو اس وقت آپ کو لوگوں کے کنسنس کیا نظر آ رہی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ جس پرپس کے لیے آپ آئے ہیں اور یہ بھی پہلے بتائیں کہ کیا لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ڈیفرنس کیا ہے کانسلر ورسیس ریجنل کانسلر میکن جی آہ موسٹی تو لوگوں کو ایڈوکیشن ہے اس چیز کی کہ وارڈ آر دا پوزیشن لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں یوں ونیو گو ورسیل کی سمجھتے ہیں، لیکنم ختم کے لیکن میں چلوق دانے میں europے کا شرم الشیطہ میں پہلےyorum کیونکہ میٹن کانسلر کی کانسلر میں پر ، آر دا چ Blessed کی وجہتے ہیں کیا آپ کو المmillUI آپ کی کانسلر لیکن سپس پرطاق ، شروع دار میں مجھتے ہیں کیا یقین ب trails تھا Diesel پر کانسلر ہیں جیزFORE to my past proven track record i have been delivering on different organization committees and board in the town for the past eight eight years i i delivered a result so people know about me so when i could go to the door but they ask the question there is someone else a candidate came over here then we talk about the issues common issues everybody in the past my few introduce you you might have listened to me so abhi is my family time to the major issue is the regional transit which i will be i will be addressing when if i will be elected for that car parking because due to the infrastructure you can town jitney tezhi se grow kiya the the infrastructure that was the that was had a vision that is town city the bird ke liye us ke infrastructure sufficient nahi hai if i will be coming on the board i will address the car parking issue us ke liye seasonal parking winter ke liye what are the solution joh merah bacha solution joh merah bhi kishi candidate nahi diya i have the solution for the car parking for the winter and the and the seasonal parking because slow jar move kerne urgi to the town ka hai ke summer kender to hum seasonal parking or overnight parking for the special occasions ke liye i have the option for that is ke liye i will i will surely i will endorse and i will put this petition in the council if i will be sitting on the board but secondly joh winter ke liye ki ookis snowplow karna hotel us ke liye we cannot leave the car park outside the house so us ke liye bada check smart car park parking plazas if we go for that whether it is a private basis or the town basis and there's a nominal fee should be delivered for that. That will be a good option for the winter parking. تو یہ میرے ایک اجندے میں ہے. دوسرے safety and security is the most important. Speeding جو لو کر رہے ہیں. People, the law-abiding citizen, they are abiding by the speeding لیکن جو thrill-seekers ہیں for them we have to enforcement by law. So these are the major issues. پھر اس طرح or the issues when you go to the door, everybody has their own question. So I'm ready for that and I always deliver the answer for those questions. I have grip of all these issues. I have full grip. I have the full knowledge of giving the answers. So when they ask the question, I always deliver the appropriate answer for that. Not the tall claim people. You know, some people, they are not aware of that it is a town or a city. Or when they go to the door, they do tall claims. Beyond their jurisdiction, they go to the doors and they make the promises. It is very confusing for the resident. So you have to educate them, whatever is your parameter, whatever you can do. If I'm a regional counselor, I have to deliver the result within my jurisdiction. I cannot do, I can help them and I can reach to the federal or with the liaison or with the cooperation of the MPP or that board. But I cannot, I can, I have to remain in my my own parameter. But لوگوں کو زیادہ تر regional counselor or town counselor سے ہی کام ہوتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جو ہمارے ناظرین نے وہ ایک مختصر ہے. آپ مجھے بتا دیں کون سا ایسا ایک یا دو کام ایسے بتا دیں جو counselor versus regional counselor کے ذمہیں آتے ہیں. دیکھیں جی ریجنل لیول کے اوپر جو ہے وہ ریجنل کونسلر اور لوکل کونسلر جو کونسلر جو سنو ریموول ہے وہ لوگوں کو اسے دی آپ ڈیل دار بر ریجنل اس اندر حالٹر ریجن ہے مجھے لیول ریجن کے اندر دیکھیں آپ کا ہیلپ کے آپ کا پولیسی جو پولیس سے لیول آپ کا بجٹ اور جو میگا لیول کے میٹنگ سے ریجنل کونسلر کا جو ہے ریجنل لیول پہ ریجنل کونسلر 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 ٹاؤن کے اندر ایک ٹاؤن کونسلر 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 بہت ٹھیک ہو گیا دونوں ہینڈ ہینڈ تھوڑا سا وقت ہمارے پاس باقی یہ بتائیں کی ایڈوانس پولنگ کب ہے میسی ساغہ میں اور ووٹ ڈالنے کے لیے کیا چاہیے ٹیرہ چودہ پندرہ اور سولہ اکتوبر کو ہماری ایڈوانس پول آئے گی اس میں آپ کو ووٹر کارڈ ملنا چاہیے اگر ووٹر ووٹر ملتج ملتج بدنگ ملتج 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 سنوانس اگزمپل دیتا ہوں کہ صبح اتھے ملتج ملتج ورہ ملتج 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 اور آپ نے دیکھا بارک ہوا ہے تو آپ کو انکراملتا ہے کہ کیونک ہے وہاں مدر پاسکر ہے اور آپ کو فرمارا ہے کہ سابسوسری پاڑی بے اور آپ اس پہ چلے تو کسی Technikا ہے کیونکہ میں آپ کو بارک ہوا ہے میں ہمارا پڑا ہے۔ کچھ فارکنا ہے کہ آپ کو 911 لگے پڑا ہے پولیپس، فارزر کے فرمائنگز، مدر پڑا ہے کہ بہت اقتراملات نہیں ہے مقدرہ کسی مینکٹ ہے مدرکہ انا مدر پڑا ہے جمالا ہمارے میں دوری حاصلی کرسکتے ہیں تو ہمارے پیوریات اور قرآن کیرمیر those polling stations and advance polls and the dates and if anyone needs any help then we're always there. Very good. Memoj sahabہ آپ ہی بتا دے Milton میں جو ہے وہ advance polling کب ہے. 14 it is at the Milton town hall 15 to 16 sports center or Milton mall 10 to 16 is advance polling. I would encourage everyone should come and vote for advance polling. 24th is the main day for the polling day. last day ہے polling کا. میں آخری سوال عمران بھائی آپ سے پوچھوں گا. You've ran for counselor election twice before, right? This is your third time and now ab jo ward 11 is incumbent نہیں ہے. Incumbent نہیں ہے. جو میں پہلی بار کھڑا ہاتا ہوں. دوسری بار کھڑا ہاتا ہوں. 14 and 18 میں. Alhamdulillah I've finished second place both times, respectively. Meaning that I had more votes than the previous candidates who were behind me combined. Right. So that gave us a solid position and inshallah this time we have no incumbent. So Umidhev, we will cross that finish line and finish first. And this will be the first time in history in Pew region. Not just Mrs. Sasha, Brampton and Callaghan included that we will have someone from a Pakistani background in our municipal level of government. So I will encourage all of those who are considering to vote to please, if you live in ward 11, come out and vote on that day in the advanced poll or on election day. But if you live in a saga or an appeal region, look for the candidate who best can identify with your priorities and vote for them. Absolutely. Vote for that person. Mr. Imran Saab Thank you so much. Mحمud Chaudhry Saab بہت شکریہ آپ دونوں کا. آپ نے اپنا ہمیں وقت دی ہے and we wish you all the best. ناظرین یہ ہماری آج کوشش تھی جیو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے کہ آپ کو جو municipal elections ہونے جا رہے ہیں کینیڈا میں اس حوالے سے تفصیلات سے پھر آپ کو آگاہ کریں. یاد رہے اکتوبر کی چوبیس تاریخ جو ہے وہ actual election day ہے لیکن آپ نے advance polling کی بھی تاریخیں آپ نے سن لی بیس تو یہ ہوگا کہ آپ advance polling میں جا کے آپ vote ڈال دیں جیہاں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں صرف آپ ہی نہیں اگر آپ کی wife بھی موجود ہیں تو انہوں نے بھی vote ڈالنا ہے اگر آپ کے husband ہیں انہوں نے بھی ایکشن میں آپ نے کیا تھا کہ کوئی اور vote ڈال دے گا ہم اگلی مرتبہ دیکھ لیں گے یہ مرتبہ آپ ہی کی مرتبہ ہے آپ نے اس مرتبہ میک شور کرنا ہے جن candidates کو آپ پسند کرتے اپنے اپنے علاقوں میں آپ تھوڑا سا ٹائم لگا کے ان کے بارے میں جانے اور وڈ میں اور آپ نے ضرور ڈال ناظرین اپنا خیال رکھے گا اگلی افتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی السلام وآلی دیکھئے ای اواز ٹی وی لائیو تمام آئی پی ٹی وی باکسز پر پاکستانی یا اردو سیکشن میں یا ہماری ویب سائٹ وزٹ ایون 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 سبیا موسیقی موسیقی موسیقی